تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے شہر اسلامباد کے تاجر تنظیموں کی طرف سے میں آپ تمام الیکٹرانیک اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ پاکستان کے تاجروں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے الیکٹرانیک اور پرنٹ میڈیا نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا آج تیرہ جولائی کو کراچی سے خیبر تک پورے پاکستان کے اندر چھوٹی اور بڑی ہر دکان کے بند شٹر نے وفاقی حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف عوامی ریفرینڈم دے دیا ہے آج پورے پاکستان کے تاجروں نے وفاقی حکومت کی وزارت خزانہ کی اور ایف بی آر کی پالیسیوں کو مسترد کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان آئی ایم ایف کی ٹیم اور آئی ایم ایف کے ایجنٹ جو وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک کے اندر موجود ہیں عمران خان اپنی معاشی ٹیم کو تبدیل کریں اپنی معاشی ٹیم کے اندر ایسے لوگوں کو لائیں کہ جو محبے وطن ہوں جو پاکستان کا اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے تاجروں کا درد رکھتے ہوں تاکہ وہ معاشی ٹیم بیٹھ کر پاکستان کے تاجروں کے ساتھ قابل عمل ٹیکس کے نظام کو اختیار کریں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ معاشی ٹیم ہے عمران خان کی اس کی موجودگی کے اندر پاکستان کی معیشت منجمد ہوگی اور آج کی آپ پھر شروع کرنے پر ہیں دوبارہ کر لیں موسیقی 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 یہ کرسی دیں یار یہ مارے اپنے ساتھی ملک صاحب ملک صاحب کرسی دیں ملک یہ صحافی دوستوں کو چیئرز دے دیں یار جو اپنے دوستوں اگر آئے ملک صاحب اے آو نو کرسیاں خالی ہو گئی صحافی دوستوں کو یار کرسیاں دے دیں اپنے دوستوں در پیچھے آگی چیئر اور مگار ہیں اب دوبارہ شروع کریں میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وفاقی حکومت کی معاشی ٹیم کے خلاف پاکستان کے تاجروں نے آج عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے عمران خان جو معاشی ٹیم لے کر آئے یہ معاشی ٹیم اس کی موجودگی کے اندر پاکستان کی سنتیں بند ہو رہی ہیں پاکستان کی مارکیٹیں ویران ہو رہی ہیں پاکستان کا کاروبار وہ خسارے کے اندر جا رہا ہے اس لیے پاکستان کا تاجر آج حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ آئی ایم ایف کی اس معاشی ٹیم کو تبدیل کیا جائے ایسی معاشی ٹیم لائی جائے جو محبے وطن ہو جو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے سوچے ایسی معاشی ٹیم جب آئے گی تو وہ پاکستان کے تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر قابل عمل ٹیکس تجاویز بنائے گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ بجٹ کے اندر جتنے بھی ٹیکسز کا نظام بنایا گیا یہ ٹیکسز کا پورا دھانچہ یہ اس ریاست کے دھانچے کو کمزور کرے گا اس بجٹ کے اندر جتنے ٹیکسز نافذ کیے گئے ان ٹیکسز کی موجودگی میں پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی ان ٹیکسز کے نتیجے میں پچیس سے تیس فیصد مہنگائی ملک کے اندر بڑھ چکی ہے اس ٹیکسز کے نفاظ کے نتیجے میں ملک کے اندر عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے ان ٹیکسز کے نتیجے میں سنتوں کی پیداواری لاغت بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ مہنگائی کے نتیجے میں مارکیٹوں کے اندر گاک موجود نہیں ہے اس لیے اس پیداواری لاغت پہ پاکستان کی سنتوں کے لیے اپنے مال کو بیچنا ممکن نہیں ہے الحمدللہ حکومت پاکستان نے پوری کوشش کی کہ تاجر برادری کو تقسیم کیا جائے تاجروں میں تفرقہ پیدا کیا جائے تاجروں کو بانٹا جائے جس کے لیے گورنرز ہاؤسز کو استعمال کیا گیا جس کے لیے پورے پاکستان کی انتظامی مشینری کو استعمال کیا گیا پاکستان کے ہمارے تاجر نمائندوں کو مختلف جگہوں پر انتظامیاں اور پولیس کے دفاتر میں بلا کر ڈرائیا گیا لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا خیبر سے لے کر کراچی تک ایک ایک شہر ایک ایک زلے اور ایک ایک دہات کے اپنے تاجر قائدین کو کہ ہمارے تاجر قائدین نے جھکنے سے انکار کر دیا ہمارے تاجر قائدین نے پورے ملک میں ایک ہی موقف کا اظہار کیا کہ ہم اس ظالمانہ بجٹ کو مسترد کرتے ہیں ہم اس ظالمانہ بجٹ کے خلاف احتجاج کریں گے اور میں یہاں یہ بات کہوں ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں پاکستان کا تاجر اس ملک کو چلانا چاہتا ہے اس ملک کی معیشت کا ہم تحفظ چاہتے ہیں ہم نے آج کی احتجاجی کال بھی اسی لیے دی تھی کہ جب حکومت نے ہمارے بتیس نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل نہیں کیا تو ہم نے مجبوراں شٹر ڈاؤن کی کال دی اور آج خیبر سے کراچی تک شٹر ڈاؤن ہوا لیکن آج شٹر ڈاؤن کے دن ہم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کو دعوت دیتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب پاکستان کے تاجروں کے ساتھ ڈائیلاگ اور مذاکرات کے نام پر مذاک نہ کیا جائے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے مذاکرات کی میز پر آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ ہم کسی نام نہات تاجر تنظیم کے ساتھ مذاکرات کو تسلیم نہیں کریں گے آپ نے اس دوران بھی کوشش کی حکومت نے کوشش کی مختلف قسم کی نام نہات تاجر تنظیموں کے ساتھ مذاکرات اور ہرطال کو ختم کرنے کے دعوے کیے لیکن آج وقت نے ثابت کیا کہ پاکستان کی تاجر تنظیم وہ واحد تاجر تنظیم آپ کے سامنے موجود ہے ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ نمائندگان کے ساتھ بیٹھئے آپ کو کتنا ٹیکس چاہیے ہمیں بتائیے ہم آپ کو قابل عمل فارمولہ دیتے ہیں اس ملک سے ریونیو اکٹھا کرنے کا لیکن اگر آپ تاجر کو چور کہیں گے اگر آپ کا ایف بی آر دکانوں پر چھاپے مارے گا اگر وہ تاجروں کا ریکارڈ اٹھائے گا اگر وہ تاجروں کے ساتھ گھنڈا گردی کرے گا تو پھر اس ملک کا تاجر آپ کو ٹیکس نہیں دے گا ہم ابھی اس بات کا اعلان نہیں کرنا چاہتے کہ اگر اف بی آر نے یہ رویہ رکھا تو پاکستان کا تاجر پھر ٹیکس دینے سے بھی انکار کا اعلان کر سکتا ہے ہم یہ اعلان نہیں کرنا چاہتے اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کی ہماری سرطال کے بعد بھی اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے اگر حکمرانوں نے ہمارے مطالبات کو تسلیم نہ کیا اگر حکمرانوں نے بجٹ 2019 کے اندر لگائے گئے ناروات ٹیکسز کو ختم نہ کیا پاکستان کے چھوٹے تاجر جس کو ڈاکومنٹیشن کے نام پر ایک پیچیدہ اور مشکل نظام میں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے اندر سیلز انوائز کے اوپر نشناختی کارڈ نمبر لکھنے کی شرط ہے جس کے اندر ایک کروڑ روپے سے زیادہ سالانہ سیل کی صورت کے اندر اس کو سیلز ٹیکس میں ریجسٹرڈ کرتے ہوئے روزانہ اپنی سیلیں ایف پی آر کے سافٹ ویئر میں داخل کرنے کا پابند کیا جا رہا ہے جس کے اندر ویلیو ایڈٹ ٹیکس کے نام پر اس کو ویڈ ہولڈنگ ایجنٹ بنایا جا رہا ہے جس کے اندر پاکستان کے جتنے بھی ہمارے ڈیلرز ہیں جتنے بھی ہمارے ڈسٹیبیوٹرز ہیں جتنے ہول سیلر ہیں ان کو منافع پر نہیں ان کے ٹرن اوور پر ڈیلر پرسنٹ ٹیکس دینے کا پابند بنایا جا رہا ہے جبکہ ان کی شرح منافع بھی اتنی نہیں ہوتی اسی طرح سیل ٹیکس کے حوالے سے ویلیو ایڈٹ سیل ٹیکس کے نام کے اوپر ہر مرحلے کے اوپر سیل ٹیکس کے نفاظ کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کا چھوٹا تاجر نہ تو اتنا تعلیم یافتہ ہے نہ اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اپنی دکانوں کے اندر کمپیوٹر آپریٹر اور منشی رکھے کہ جو رزانہ حساب کتاب بنائیں پھر حکومت کے سافٹ ویر میں داخل کریں اور نہ ہی ایف بی آر یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ بڑے اتنے بڑے ڈیٹا کو مینٹین کر سکے اس لیے اگر آپ چھوٹے تاجر سے ٹیکس لینا چاہتے ہیں تو فکس ٹیکس سسٹم کی طرف آئیے سیلف اسیسمنٹ سکیم کی طرف آئیے آپ جتنا ریونیو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ہوگا اسی طرح آپ سنتوں کو چلانا چاہتے ہیں امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگائیے منوفیکچرنگ پر ٹیکس لگائیے یہ جگہ جگہ ایف بی آر کی کرپشن کے دروازے کو بند کیجئے ایف بی آر کی موجودگی کے اندر ہم واضح اعلان کرتے ہیں اس ایف بی آر کے دھانچے کی موجودگی کے اندر پاکستان میں ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکتی ایف بی آر کے دھانچے کے ری فارمز کیجئے اس کے نظام کو بدلیے اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آج ہم نے علامتی شٹر ڈاؤن کر کے پورے ملک میں پرامن ہٹال کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا تاجر متحد ہے اگر آپ نے آج بھی اس معاملے کو حل نہ کیا تو پاکستان کا تاجر ہم نے اجلاس بلا لیا ہے پاکستان کے تاجر تنظیموں کی مشاورت سے ہم اگلی پورے پاکستان کے اندر غیر مہینہ مدت کے لیے اس ملک کو بند کرنے کی کال دیں گے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہماری سنتیں نہیں چل رہی ہمارے کاروبار نہیں چل رہے ہم مجبور ہوں گے پاکستان کے لاکھوں تاجروں کی دکانوں کی چابیوں کے حمرہ پاکستان کی سنتوں کے دروازے بند کر کے ان کی چابیوں کے حمرہ ڈی چوک میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پاکستان کے تمام کاروباروں کی چابیاں حکمرانوں کے حوالے کریں گے یہ حکمران خود ماضی میں سیول نافرمانی کی بات کرتے رہے ہم سیول نافرمانی کی طرف نہیں جانا چاہتے لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنا کاروبار بند کر کے پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے حکومت وقت کو کاروباروں کی چابیاں پیش کریں اور پھر اس ملک کے اندر جو بے روزگاری آئے گی جو مہنگائی ہوگی جو انارکی ہوگی اس کے ذمہ دار پاکستان کے تاجر نہیں حکومت وقت ہوگی میں ایک دفعہ پھر میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاکستان بھر کی تاجر برادری کو کامیاب ہرطال پر مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اس اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھیں انشاءاللہ آپ کے اتحاد سے ہم حکومت وقت کو اپنی پالیسیاں تبدیل کرنے پر مجبور کر دیں گے خرشب صاحب یہ بتائے ایک تو آپ نے آج کا دو میسیج دیا پورے ملک کو شکریہ ڈاؤن کر کے آئندہ کی ایکزیکٹلی آپ کی کیا چلان ہوگا آپ کیا یہاں کو کوئی پیچھو بلاک کریں گے درمان دیں گے کس شکل کا ادھیج ہوگا اگر ہوت اپنی سپیسٹر میں نے مرحلہ بہت وضاحت سے بتا دیا کہ ہمارے سامنے دونوں آپشنز ہیں پہلے کون سا اختیار کریں بعد میں کون سا یہ انشاءاللہ ہم ملک کے لاکھوں دکانوں اور ہزاروں سنتوں کی چابیاں بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے حکومت کو دیں گے ہم اس ملک کے اندر اگر احپی آر نے یہی رویہ رکھا تو ہم اس پاکستان میں ٹیکس سسٹم کے بائی کارٹ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم پورے ملک کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم آج کیوں اعلان نہیں کر رہے ہمارے سامنے یہ تینوں آپشنز ہیں ہم حکومت کو آج بھی وقت دینا چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے معاشی سسٹم کو چلانے کے لیے اب بھی ہوش کے ناخن لے لے ہم محبے وطن تاجر ہیں ہم اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی سمت کو درست کر لے نہیں کرے گی تو یہ تینوں راستے ہم انشاءاللہ اختیار کریں گے اور پورے پاکستان کی تاجر برادری ہی نہیں ٹرانسپورٹرز عوام مزدور طلبہ اور پھر ملک کے سارے لوگ جو متاثر ہیں یہ پاکستان کے تاجروں کے شانہ بشانہ ہوں گے یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری حکومت کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے عوام نے جو منڈیٹ وزیر اعظم عمران خان کو دیا ہے اس منڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے پاکستان کی تاجر برادری وزیر اعظم کے استیفے یا سیاسی معاملات کی بات نہیں کرتی ہماری سیدھا اور صاف موقف ہے کہ ہم معاشی پالیسیوں کی اصلاح اور معاشی نظام کی درستگی چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں نے اگر کہیں ہمیں ہماری حرطال کی حمایت کا اعلان کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں لیکن پاکستان کے تاجروں کا پلیٹ فارم غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے ہم کسی سیاسی جماعت کے علاقار نہیں ہے ہمارا معیشت کے حوالے سے چاہے حکمران یہ ہوں یا آنے والے حکمران ہو یا ماضی کے حکمران ہو تاجر برادری ہمیشہ معیشت کے حوالے سے اپنے اصولی موقع پر کھڑی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے بہت شکریہ اور بہت شکریہ ہے ہے پاکستان کی تاج میں نے حکومت کی بات کی بڑے واضح جواب دے دی ہے ہمارے کوئی سیاسی ازائم اور کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد تاجران پاکستان پاہندہ باد ایف بی آر مردہ باد پاکستان کی معاشی پالیسیاں ہم ان کو مسترد کرتے ہیں ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے اور دوسری جو بات آپ نے سوال کیا ہے کہ اتحاد آج کی ہرطال نے پورے ملک میں یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کا تاجر متحد ہے اور حکومتی توڑ ڈالنے کی کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی کدھر گئے جی